السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم گدشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سفر کے دوران ہم ایک وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر مکمل ہوگا کیونکہ اکثر و بیشتر سفر ہم کرتے رہتے ہیں چاہتے کہ اچھے انداز سے سفر مکمل ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آسانی کے ساتھ سفر ہمارا گدر جائے آئیے آج اس وظیفے کو آپ سماعت کریں اور سفر کے دوران اس کو پڑھ کر اس کی برکتوں سے مال مال بھی ہو وظیفہ شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دوانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین محترم سفر کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار بہت لمبا سفر ہوتا ہے دور دراز کا یہ سفر ہوتا ہے اور دل میں بیچینی ہوتی ہے کہ سفر کے اندر ہم حفاظت کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پہنچ جائے یا ہمارے سامان کی بھی حفاظت ہو یا ہمارے گھر کے اگر کچھ افراد ساتھ میں ہیں تو سب خیر و حافیت کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچ جائے تو اس کے لئے سفر کے درمیان اس وظیفے کو آپ پڑھیں انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے تمام رکاوٹیں تمام پریشانیاں تمام مشکلیں آسان ہو جائے گی کرنا یہ ہے کہ جب آپ سفر کرنا شروع کر دیں دلو شریف کسرسے پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ یا قدوسو کو آپ پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے آپ یا قدوسو کو اپنے ورد میں لائے اس کو خوب پڑھتے رہیں خوب پڑھتے رہیں اول خیر دلو شریف کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ العظیم فرمایا گیا کہ جو سفر کے دوران یا قدوسو کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا مشکلیں پریشانی سے انشاءاللہ وہ بچا رہے گا اس لیے اس وظیفے کو خوب پڑھیں تاکہ اس کی برکت سے مالا مال ہو اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچ جائے انشاءاللہ العظیم آئندہ جو وظیفہ ذکر کیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ برے خیالات آتے ہیں اچھے خیالات نہیں آتے تو برے خیالات کی وجہ سے کافی پریشان ہیں انشاءاللہ العظیم وہ وظیفہ بھی آپ سمعات کریں اور بتائیں دوسروں کو تاکہ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ خیالات سے بچے رہیں اور اچھے اچھے خیالات آئے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ